دوستو ہجاب کو لے کر جو لگاتار ہندو اور مسلمان کے بیش میں لڑائی لگانے کی کوشش چلتے جا رہی تھی جس طرح سے لوگ پریشان تھے جس طرح سے لڑکیاں اپنے حق کے لیے اپنا ہجاب پہننے کے لیے لگاتار پروٹیش کر رہی ہے اور جس طرح سے پرنسپل نے بچوں کو باہر کھڑا دیا تھا یہ کہہ کر کہ تم ہجاب پہن کر اندر نہیں آسکتے کہ آج اسی ہجاب کا فیصلہ ہونے والا ہے جہاں دوستو آج ہم موجود ہیں بینگلور شریف ہائی کورٹ کے پاس جہاں پر یہ فیصلہ ہو رہا ہے جو تقریباً ایک گھنٹے سے سٹارٹ ہو چکا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب یہ سیسن سٹارٹ ہوا آج ہائی کورٹ کی جس نے خوران کو پڑھ کر پیراگراف نمبر 24 سے اس کو سٹارٹ کیا اور ساتھی ساتھ جس نے حدیث پڑھی اور اس کے بعد انہیں نے یہ بتایا کہ میں جو بھی فیصلہ کرونا کانون کے جو کانسیٹویشن ہے اسی کے اوپر جو ہے فیصلہ ہوگا اور مسلم اڈوکیٹس کو جو ہے ریپریسنٹ کرنے والے کمات کمات جو ہے مسلم اڈوکیٹس کو ریپریسنٹ کر رہے ہیں جو بہت ہی بہترین طریقے سے جو ہے اس سیشن کو کیری آن کر رہے ہیں جی ہاں دوستو آپ دیکھنا یہ ہے کہ جج کا فیصلہ کیا ہوگا کیا وہ مسلمان لڑکیاں جو اپنے حق کے لیے اپنا ہجاب پہن کر کالیج جانا چاہتی ہیں جو ان کا ایک کانسیٹویشنل رائٹ ہے کیا وہ اس پر جج فیصلہ کریں گے یا یہ جو ہندو اور مسلمان کو لڑائے لگانے کے لیے جو چال چل رہے ہیں یا ان لوگوں کے پاس فیصلہ ہوگا تو جس طرح سے یہ سیشن چل رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کانسیٹویشن کو دائرے میں رکھتے ہوئے سمیدان کو دائرے میں رکھ کر جو صحیح ہے اس پر فیصلہ ہوگا تو جو بھی فیصلہ ہوگا اب ارحال ہم آپ کو اس کا بارہ میں اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے ہم یہی پر موجود ہیں بینگلور ہائی کورٹ کے پاس آپ میرے ساتھ جڑی رہے گا میں ابراہیم آپ کے ساتھ انچین ٹائمز نیوز